السلام علیکم ایوریون آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو سمر ہو یا ونٹر سکین کیر میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے سن پروٹیکشن آپ کوئی بھی سکین کیر فالو کریں کتنی ہی ریمیٹریز کیوں نہ ٹرائے کریں جب تک آپ کوئی اچھا سا سن بلوک یوز نہیں کرتی آپ کو سکین کیر اور ریمیٹریز سے کچھ بھی فائدہ نہیں ملنے والا تو ہمیں چاہیے ایک ایسا سن بلوک جو کہ افورڈیبل بھی ہے اور اس کا کوئی وائٹ کاسٹ نہیں اور سوٹیبل ہے فورال اسکین ٹائپ تو میرے پاس ہے جین فارم کا اسپیکٹرہ بلوک بورڈ اسپیکٹرم سن بلوک ایس پی ایف سکسٹین تو آج میں اس کا کمپلیٹ ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کیا اس کے ڈو اینڈ ڈانٹس ہیں یہ کب اپلائے کرنا چاہیے کب ری اپلائے کرنا چاہیے اور سن بلوک کی کیا میٹس ہیں تو میک شور کہ آپ ویڈیو کو انٹر دیکھو تو اگر اس کی پیکجنگ کی بات کریں تو بہت ہی اچھے سے اس کی پیکجنگ کی گئی ہے اور اندر سے ایک نوٹ بھی نکلا ہے جس پہ نیکس پارسل آپ کس طرح فری ریسیف کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل مینشن کی گئی ہے تو جین فارم کی تین سن بلوک آتے ہیں اور میرے پاس ہے اسپیکٹرہ بلوک بورڈ اسپیکٹرم سن بلوک کریم ایس پی ایف سکسٹین تو میں اسے کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں تک ایبن پچھلے ڈیرڈ مینے سے تو مجھے پتا ہے کہ اس پہ جو کلیم کر گئے ہیں کہ یہ نون کومیڈوجینک ہے پرفیوم فری ہے مطلب اس پہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی فریگرنس نہیں ہے اور یہ پیرا بین فری ہے نون گریسی ہے تو ان کے سارے کلیم بلکل صحیح ہیں اور کیونکہ یہ ایس پی ایف سکسٹین ہے تو بہت ہی اچھے سے سن پروڈیکشن دے گا تو اس طرح کی اس کی پیکجنگ ہے اور 40 گرم اس میں پروڈکٹ ہے اور اس کی پرائز ہے 9.98 روپیز اور یہاں بھی ڈیٹیل ہے کہ یہ سن بلوک اسپیکٹرم ہے یہ آپ کو UVA, UVB دونوں سے سن پروڈیکشن دے گا اور آپ کو بگ میٹیشن سن برن سن ٹنگ سے بجائے گا جو کہ ایک چل میں ایک سن بلوک کا کام ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کے سارے انگریڈینٹس کی لسٹ ہے اور ساتھ میں ڈیریکشن ہے کہ اسے کس طرح اور کب اپلائے کرنا ہے کب ری اپلائے کرنا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ساری ٹیٹیل شیئر کروں گی تو اس کی پمت کرنا تو اس کی کنسیڈنسی میں آپ کو چیک کراتی ہوں اور اس کی کنسیڈنسی کچھ تھک کریم ہے ویڈاوٹ اینی فروگرنس اور میں اسے تقریباً ایک منت سے یوز کر رہی ہوں میں جب بھی بائے جاتی ہوں تو اسے اپنے فیس نیک اور ہاتھوں پہ اپلائے کرتی ہوں اور جو بھی بوڈی کا پارٹ ایکسپوز ہو ایون جب میں سلیپرس بھی بہنتی ہوں تو اسے اپنے پاؤں پہ بھی ضرور اپلائے کرتی ہوں تاکہ مجھے ایک پروپر سن پروٹیکشن ملے اور میری سکن ڈیمیج نہ ہو اور پرسنلی مجھے یہ اس لیے بھی زیادہ پسند ہے کیونکہ اس کا کوئی بھی وائلڈ کاسٹ نہیں لگنے کے بعد بلکل بھی یہ نہیں لگتا کہ آپ نے اسکن پر کچھ لگائے ہوا ہے تو یہ ڈاک اسکن ٹونڈ کے لیے بھی بیسٹ رہے گی یہ بہت ہی ایزیلی اسکن میں بلینڈ ہو جاتی ہے ایزیلی اسکن میں پینیٹریٹ ہو جاتی ہے تو مجھے پسنے لی یہ بہت ہی زیادہ پسند آئی ہے اور کچھ کیوریز ہیں جن کے میں آنسر کروں گی تو فرسٹ کوشن ہے ہاو ٹو اپلائی سن بلوک تو فیس واش کرنے کے بعد آپ نے موسٹرائزر اپلائی کرنا ہے دین آپ نے سن بلوک اپلائی کرنا ہے کچھ لوگ دونوں کو مکس کر کے لگاتے ہیں اور کچھ لوگ موسٹرائزر کو اسکپ کر دیتے ہیں تو آپ کو موسٹرائزر کو بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا سیکنڈ کوشن ہے کہ سن بلوک ہمیں کتنی کونٹیٹی میں یوز کرنا چاہیے تو 2-2-3 فل فنگر آپ نے سن بلوک کی کونٹیٹی یوز کرنا ہے اگر آپ اسے زیادہ یوز کریں گے تو وہ آپ کی سکن کے لئے حرم فل ہوگا اگر اسے کم کونٹیٹی میں یوز کریں گے تو وہ آپ کو بلکل بھی سن پروٹیکشن نہیں ملے گا تو ہمیشہ آپ نے 2-2-3 فل فنگر یوز کرنا ہے and third کوشن ہے when and why should reapply تو 2-3 آور کی اور fourth question is کیا ہمیں صرف sunblock summers میں یوز کرنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے چاہے آپ گھر پہ ہو یا باہر جا رہے ہو summer ہو یا winter چاہے بارش ہو رہے ہو آپ کو sunblock must use کرنا ہے and next question is کہ ہمیں sunblock کب use کرنا چاہیے تو جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو 10 سے 15 منٹ پہلے آپ نے sunblock کو use کرنا ہے تاکہ وہ skin میں اچھے سے penetrate ہو جائے اور آپ کو ایک اچھا effect دے اور sunblock کو use کرنے کی جو timing ہے وہ morning سے 5 سے 6 بجے تک ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ sunblock انہیں use کرنے سے مطلب ہمیں night میں daily اس کو make up remover یا missler water لے لیں آپ اس سے remove کرنا ہے then آپ face use use کرنا ہے پھر آپ daily skin care جو follow کرنا ہے تو کبھی بھی آپ ایک problem نہیں ہوگا آپ نے بس یہ خیار رکھنا ہے جو بھی product use کر رہے ہیں رات کو جب سونے لگیں تو اپنے skin سے اچھی طریقے سے remove کریں تاکہ آپ پورٹ فری ہو جائیں اور clock نہ ہو تو آپ کو ایک می کا problem نہیں ہوگا تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو سے کافی help ملی ہوگی اور اگر آپ کو کسی بھی product